جو میں نے غلطی کی وہ خدا را آپ روگ مت کیجئے گا اس کی ہم باتیں یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہنستی تھی ایک ہفتہ بہت زیادہ ہمارا وہ ٹریجیڈی میں گزرا کیونکہ یہ بہت بہت اموشنل ٹاپک آپ یقین کریں کہ کسی بھی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں ہے سفید ہے نا اس طرح ان کے ہاتھ سفید تھے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو کو بنانے کا ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ویوز لینے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں یہ آپ سکرین شوٹ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ جب سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کہ میری بیٹی کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی جو دوسرے نمبر پہ تھی جو کہ ملائکہ کے بعد پیدا ہوئی تھی اور اس دن سے لے کے اب تک میرا اسٹاگرام اور میرا وائٹی جو ہے وہ بھرا ہوا تھا بالکل کہ آپ بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کی بیٹی کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی اچھا یہ میں آپ کو بتانے سے پہلے صرف آپ کو اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس بتا دوں وہ یہ پرپس ہے کہ جو یونگ مدرز ہیں یا جو پریننٹ لیٹیز ہیں یا جو آگے بی بی پلان کر رہی ہیں ان کو میں اویرنس دینا چاہتی ہوں ان کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے غلطی کی وہ خدا را آپ روک مت کیجے گا ملائکا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ 17 سال کی ہے جو کہ میری بڑی بیٹی ہے وہ اس ٹیم دو سال کی تھی تو جب مناحل پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا پریننسی میں جو میں نے مسٹیکس کی تھی جہاں سے یہ مسئلہ ہوا تھا چاہے وہ میری مسٹیکس تھی یا مجھ سے ہو گئی باراللہ میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتی اچھا اس میں ہوا یہ تھا کہ جب میں پریننٹ تھی نا تو میں نے ڈاکٹر کے پاس بلکل ویزٹ نہیں کیا تھا کیونکہ جب میں پریننٹ ہوئی تو میرے ہزبن دو تین ماہ کے بعد دوبائی چلے گے اور پھر وہاں سے ان کے لیے آنا اتنا زیادہ ٹریول کرنا باتا ہے پاکستان ہر مہینے بھی آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور میں ساسوسر کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی اور زیادہ میں ڈاکٹر کے پاس آنا جانا میرا بہت زیادہ کام ہوتا تھا مطلب اگر آپ کہیں کہ میں ریگولر چیک اپ بلکل نہیں کرواتی تھی اچھا جب میرا سیون ٹو ایٹ منتھ میرا پریننسی کا سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم پرابلم یہ ہوئی تھی کہ میرے ٹانگوں میں بہت زیادہ رات کو درد رہتی تھی ایسی چلاتی تھی تو مجھ سے بلکل ایسی بھی رات کو پرداش نہیں ہوتا تھا جیب جیب جسنا کچھے چاول خانے کو میرا بہت زیادہ دل کرتا تھا بلکل میرا ویٹ بڑھنے کے بجائے کام ہونا شروع ہو گیا اور میں جب بھی بتاتی تھی کہ میرا اس طرح مجھے یہ پرابلم ہے یا اس طرح یہ پرابلم ہے تو سب کہتے تھے یہ نارمل ہے پرگننسی میں یہ چیز نارمل ہوتی ہے حالانکہ جو کہ بلکل نارمل نہیں ہوتی اب اگر جتنی اویرنیس ہے سب میں تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بلکل نارمل جو ہیں فیکٹس نہیں ہیں اور جب میرے ساتھ اس طرح ہوتا تھا تو ظاہر ہے گاؤں سے سرگودہ آنا ملائکہ بھی جب بہت چھوٹی تھی تو میرے جو ہزمن ہے وہ پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوئے انہوں نے دیکھا کہ میں ساری ساری رات جاگتی ہوں یا میں سو نہیں پاتی اور عجیب بس میری طبیعت اتنی خراب رہتی ہے میرے سے چلا بھی نہیں جاتا تو وہ پھر لے کے مجھے ڈاکٹر کے پاس آئے اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بیبی کی جو گروتھ ہے وہ روک گئی ہے کیونکہ آپ نے اتنا اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال نہیں رکھا آپ نے اپنا بھی اتنا خیال نہیں رکھا اور اس وجہ سے آپ کے بیبی کی جو گروتھ ہے وہ روک گئی ہے اور ماں کے اندر ایچ پی لیول جو تھا میرا خیال ہے اسٹرہ میرا خیال ہے اسٹرہ میرا فائیف پوائنٹ سمتنگ تھا سکس بھی نہیں تھا میرا ایچ پی لیول اور پھر فوراں سے انہوں نے مجھے ڈریپس سجیسٹ کی تقریباً آٹھ سے تس اسٹرہ مجھے ڈریپس لگیں پھر جا کے نہ میری تھوڑی سی قدرے میری طبیعت بہتر ہو گئی اور تقریباً جہاں پر نو ماہ کی پریگنسی ہوتی ہے وہاں پر میری اس بیٹی نے تقریباً دس سے گیارہ ماہ میری پریگنسی میں لگے کہ نہ مجھے پین سٹارٹ ہوتی تھی اور سب مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانے دیتے تھے کہہتے تھے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو ڈاکٹر ٹائم سے پہلے بچے کی برث کر دیتے ہیں پری میچور بچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن میں نے بارحل ظاہر ہے میری ایج بھی اس ٹیمیتی نہیں تھی کہ میں اپنے لیے سٹیپ لے سکوں یا پھر اگر آپ کہیں تو مجھے خود بھی اتنی اویرنیس نہیں تھی کہ میں کیا کروں کہ امی ان کی دادو حمزہ کی سب یہی کہتے تھے ہم تو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے بچے ہم نے گھار میں بچے پیدا کی ہیں ہم تو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ہاں آج کل کی جنریشن بھی یہ کام کر سکتی ہے لیکن اس میں کیا ہوا کہ پھر یہاں پر میں جہاں پر غلط تھی کہ امی جو ہیں وہ ہماری جو امی یا ساس جو ہیں پتہ اس ٹائم کھرہ کتنی پیور ہوتی تھی انوائرمنٹ کتنا پیور ہوتا تھا تو وہ یہ کام ازیلی گھر میں بچے پیدا ہو سکتے تھے لیکن اگر آج کی اگر ہم ٹائم دیکھیں تو آج کی لیڈیز میں یا ماں میں اتنی جان نہیں ہوتی اچھا جی جب پھر مناحل کی پیدا ہوئیں تو وہ ہسپیٹل میں ہی پیدا ہوئیں ماشاءاللہ اتنی وہ ماشاءاللہ سے خوبصورت تھی اور اتنے اس کے نقش پیارے تھے کہ آج تک ہماری فیملی میں کسی بھی بیٹی کے میں نے اس طرح کے نقش نہیں دیکھے میں نے اتنی خوبصورت آج تک بچی میں نے واقعی اپنی زنگی میں بنا میں نے کسی کی بھی نہیں دیکھی اچھا جب وہ پیدا ہوئی نا تو ماشاءاللہ باقی وہ بلکل ٹھیک تھی تقریبا ان کا ویڈ بھی 3.5 کےجی تھا تقریبا لیکن صرف ان کے جتنے ہاتھ تھے نا یہ والے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہاتھ تھے وہ بلکل سفید تھے بلکل سفید جیسے اگر آپ پوچھیں کہ کیسے سفید تھے جس طرح یہ ٹیشو کا کلر سفید ہے نا اس طرح ان کے ہاتھ سفید تھے اچھا جب میں نے وہاں پر پتہ ہے جس طرح ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی چائلڈ سپیشلسٹ کو دکھایا جاتا ہے اچھا جب میں نے چائلڈ سپیشلسٹ کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا یہ بلکل نارمل ہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا اپنے ٹائم سے آگے پیدا ہوئی ہے کبھی انہوں نے کہا یہ بلکل نارمل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے انجیکشن جو فرس لگتا ہے وہ لگایا اور گھر چلے گئے اچھا جی ہم گھر آئے خیر جب تک میری طبیعت سات سے آٹھ دن کے اندر جب میں سٹیبل ہوئی تو میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس کی آئیس جو ہے نا وہ جیلو ہونا شروع ہو گئی مطلب سے یرکان ہونا شروع ہو گیا اور جب میں نے داکٹر سے بات کی تو اس ٹائم یہاں پر سرگودہ میں ایک ڈاکٹر ہے میں میں نام نہیں لے سکتی ان کے پاس میں لے کر آئی انہوں نے کہا کہ صرف ان کو صبح کی جو شوائیں ہوتی ہیں سانریز وہ صبح صبح لگوا دیا کریں باقی ان کو زیادہ ایکسپوز رکھا کریں زیادہ ٹھنڈ میں نہ زیادہ کور نہ کیا کریں بہرحال جو بھی انہوں نے مجھے جو انہوں نے پریکوشنز بتائیں کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہیلتھ کا ایسا راہ تھا تو میں نے کہا کہ جیسے مجھے ڈاکٹرز نے کہنا ہے نا ہم میں نے وہی کرنا ہے لیکن دن بہ دن نا مناحل جو ہیں وہ کمزور ہوتی گئیں اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کا کلر پی لیا ساپ کہہ لینا انہیں ہونا شروع ہو گیا پھر کسی نے کہنا اچھا یہاں سے دم کروا لو وہاں سے یہ کروا ہو وہاں سے یہ کروا ہو یہ کروائے پھر مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر ہے وہ بہت سینئر ڈاکٹر تھے ابھی بھی میں ان کا نام نہیں لے سکتی اچھا جی مناحل پیدا ہوئی تھی 2006 میں تو اس ٹائم بھی ان کی تین سے چار ہزار صرف آپ کہنا کہ ان کی مشورہ فیسٹ ہوتی ہے وہ تین سے چار ہزار تھی اور بڑی مشکل سے ہمیں نمبر ملتا تھا تو خیر ہم وہاں پر گئے لاہور ہم جاتے تھے چیک اپ کروانے کے لیے اور آپ یقین کریں کہ کسی بھی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی کسی بھی ڈاکٹر کو ان کے پرابلم کی سمجھ نہیں آئی اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ آپ ہی انہیں پرابلم کیا تھا ان کو پرابلم یہ تھا کہ ان کی جو بائل تھی جو لیور سے سٹمک تک جو ہوتی ہے ایک بائل ہوتی ہے وہ ان کی بلوگ تھی اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جی ان کو کوئی کہہ دیتا تھا ان کو جگر کا کینسر ہے کوئی کہہ دیتا تھا کہ نہیں جی ان کوئی یرکان ہے پیلا یرکان ہے آپ یہ یہ احتیاطیں کریں تو بھل تقریباً گیارہ ماہ وہ زندہ رہی اور گیارہ ماہ تک وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی بس وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی اور نہ ان کا بیٹ پڑتا تھا صرف وہ سارا دن جو دودھ پیتی تھی یا جو بھی چیز وہ کھاتی تھی تو وہ سات ہی حضم ہو جاتا تھا اور پھر رونا شروع کر دیتی تھی اب یقین کریں مطلب میں نے پرینگننسی میں اتنا سفر کیا تقریباً دس ماہ میں نے بہت زیادہ سفر کیا اور اس کے بعد جب ناہل کی برت ہوئی ان گیارہ ماہ میں بہت زیادہ میں نے سفر کیا کیونکہ نہ میں ساری رات سو پاتی تھی اور وہ ماشاءاللہ دس گیارہ ماہ کی بھی ہو گئی تھی تو سارے دن میں نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا لیکن خیر میں کبھی سوچتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے نکال دیں اور بیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بس سے دیں پھر خیر میں رزبر نے کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا میں نے آپ صرف مناحل کے ساتھ رہنا ہے پہلے میری ہی گلتی ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور میں نے آپ کو چیک اپ نہیں کروایا ابھی بھی میں جب آپ سے بات کر رہی ہوں میں بہت اموشنل ہو رہی ہوں لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستانی رہنا ہے پھر خیر ہم بہت ریگولر لاہور جاتے تھے مناحل کا چیک اپ کرواتے تھے پھر آپ کچھ انسان کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کو یا انسان زائر اپنی عمر قسمت سب کچھ لکھ کے لاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جو آپ مائے پرینگنٹ ہیں ان کو میں کیا میسیج دینا چاہوں گی ان کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ بلکل ٹھیک بات ہے ہم امیہ ہماری نے اوور ٹائم میسے تھے کہ انہوں نے پیدا کر لیے آپ یقین کریں جاں میری تینوں بیٹیاں پیدا ہوئی تو میرے پاس کوئی ہیلپ ہا نہیں تھی میں گھر کے سارے کام کپڑے دھونے ایون میں گاؤں میں رہتی تھی گیس تک نہیں تھی کپڑے دھونے صفائیاں کرنی سارے کام میں خود کیا کرتی تھی اور بلکل میں ماشاءاللہ ٹھیک رہتی تھی لیکن منحل کی دفعہ تھوڑی سی مجھ سے یہ ہو گیا کہ میں نے ملٹی وائٹمنز نہیں لیے میں نے ڈاکٹر کے پاس اپنا ریگولر چیک اپ نہیں کروایا میں نے اتنا اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں دکھا کیونکہ ماشاءاللہ لائکہ اتنی ہیلڈی پیدا ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ نہیں اب سارے میرے بچے بہت ہیلڈی ہو جائیں گے تو جو نئی مائے ہیں جو بھی پریننٹ ہیں سب سے پہلے وہ اپنے ڈاکٹر کی بات سنا کریں وہ جو ملٹی وائٹمنز دیتے ہیں وہ آپ لوگر ٹائم کے ساتھ لیا کریں اپنے بار بار ڈاکٹر کے پاس جایا کریں جو وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں جو بھی وہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ نے اب اپنا نیکس چیک اپ ہے آپ نے اس دن آکے ہم سے کروانا ہے آپ لوگ ضرور جائے کریں ضرور فالو کیا کریں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ فیز لینے کے لیے بیٹھا ہے وہ آپ کو واقع شفاہ دینے کے لیے بھی بیٹھے ہیں اور اللہ کی ذات ہی شفاہ دینے کے لیے ہے آپ اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھا کریں ایکٹیو رہا کریں نماز پڑھا کریں اللہ کی ذات سے دعا کیا کریں اور اتنا پرگننسی جو ہے وہ اتنا ایزی کام نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جاؤ اور آپ ہلو جولو بھی نہ اور آپ ایزیلی آپ اس کہنا مائل سٹون کا پار کر لوگ ایک ہیل دی بی بی کے ساتھ تو میرا ایسا ہے بارالا ایکسپیٹینس نہیں رہا تو آپ لوگ بار بار آپ لوگ کی ریکویسٹ آری تھی کہ آپ ہی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ مناحل کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی تو پھر تقریباً گیارہ ماہ کے بعد وہ ایک ہفتہ بہت زیادہ ہمارا وہ ٹریجیڈی میں گزرا پھر ہم ہسپیٹر لے کے گئے ہمیں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آلموسٹ ایکسپائر ہو چکی ہے آپ انہیں گھر لے جائیں تو وہ بہت ٹیریبل تھا وہ ٹائم مطبع جو ایک ویک ہم نے گھر میں گزارا تھا اب یہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ واقعی بہت ٹیریبل تھا اور ایک ویک کے بعد تقریباً ان کی ریتھ ہوئی تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کنڈیشن میں ان کو نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کے دادابو نے کہا کہ نہیں ان کو ہسپیٹل میں نہیں رکھنا آپ انہیں گھار ہی لے ہیں تو پھر گھر میں ہی ظاہر ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اب وہ جہاں پر بھی ہو جنت میں ہو سنری ہوکے پی آپ کو بیٹھ کے پرابو جانا چا جی میں نے اور میرے اسپنڈ نے بہت زیادہ منٹری سفر کیا بہت زیادہ پھر میرے اسپنڈ کو سٹیبل ہونے میں نام ناہل کی ٹیتھ کے بعد بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا ہم دونوں کو خیر بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا ہماری پوری فیملیز نے بہت زیادہ اس چیز کے ساتھ سفر کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی پھر اروشہ جب ہونے والی تھی اروشہ کی دفعہ جب میں پریگنٹ ہوئی حمزہ کی دفعہ میں پریگنٹ ہوئی پھر تو میں نے اپنی ڈائیٹ کا اپنی صحت کا جیسے مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ نے اس ٹائم کے پر یہ ملٹی وائٹمین لینی ہے آپ نے اپنی صحت کا ایسے خیار رکھنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے تو صرف میں اپنی ڈائیٹ کا اپنے آرام کا خیال رکھتی تھی پھر ہیلپر بھی میں نے لگوا لی حمزہ کی دفعہ اور بہت زیادہ جو ہے میں نے پھر اپنی ڈائیٹ کا ہر چیز کا میں نے اپنا خیار رکھا پھر اللہ کا شکر ہے کہ میرے نا کچھ اگلی پریگننسیز جو تھی اللہ کا شکر ہے اچھی گزرگی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کے اللہ تعالی نے مجھے اتنے ہیلڈی بچوں سے نوازا آج بہت زیادہ مجھے کمی محسوس ہوتی ہے اپنے بچوں میں منحل کی مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے جب میں پیکس دیکھتی ہوں سپیشلی اروشہ کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اب وہ اروشہ سے بڑی ہوتی اب وہ تقریباً میٹرک آئی تنگ کر لیا ہوتا تو وہ مجھے اب بہت زیادہ بچوں میں کمی محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کی امانت ہے ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اولاد جوتی ہے اللہ تعالی کی امانت ہے اللہ تعالی دیتے ہیں اللہ تعالی لے بھی لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اب جنت میں ہوگی بہت خوش ہوگی بس سور میں اب اس سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بہت بہت اموشنل ٹاپک تھا جب آپ لوگوں کی اتنی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہی ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں تو بہرحال سمجھ آگئی ہوگی کہ ویڈیو پڑھانے کا صرف ٹاپک جو ہے وہ ینگ مدرز جو نیو مدرز ہیں ان کو ویرنس دینا ہے کہ کائنڈی اپنی ڈائٹ کا خیار رکھا کریں ڈاکٹر کے پاس جایا کریں تھوڑے بہت کام بھی کیا کریں ایکٹیو بھی رہا کریں اور ایک اچھے کیونکہ ایک ماں کی اوپر یہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ایک اچھے ہیلڈی بیبی کو جو ہے نا وہ پیدا بھی کرنا ہے پھر اس کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ماں اپنی صحت کا خیار رکھے گی تو پھر ظاہر ہے ایک اچھا اور ہیلڈی بچہ جو ہے وہ ہوگا اس کے بعد مجھے یہ میٹر نہیں کرتا تھا کہ اللہ کی ذات بیٹا دے بیٹی دے روشہ کی دفعہ تو میں نے اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیار رکھا پھر ماشاء اللہ روشہ بڑی چبیسی بڑی صحت مان پیدا ہوئی اور اب جو لو کہتے ہیں کہ آپ ہی روشہ تیرہ سال کی ہے کہاں سے تیرہ سال کی لگتی ہے اٹھارہ سال کی لگتی ہے بیس سال کی لگتی ہے تو اس کے پیچھے اگر آپ کہیں کہ اس کے پیچھے راز بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے میں نے اپنی ڈائٹ کا بہت خیار رکھا اس کے بعد بھی جب بچے ہو جاتے تھے تو پھر میں ان کی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیار رکھتی تھی اسی وجہ سے آپ جو بچے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے میرے بڑے بڑے لگتے ہیں ایسی وجہ سے روشہ تیرہ کی نہیں آپ لوگوں کو اٹھارہ کی لگتی ہے اور مجھے تو بھی یقین کرے روشہ پانچ سال کی لگتی ہے مجھے بلکل چھوٹی سی لگتی ہے کیونکہ میرے وہ مناحل میں اور ملائکہ ملائکہ کے بعد مناحل جکی جب ڈائٹ ہوئی تو اتنا گئپ آ گیا تو پھر میں نے اپنے بچوں کی کیر بھی اس حساب سے کی ظاہر ہے ہر ماں بہت زیادہ کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی آگے ایک اورج ہوتی ہے اس نے پتہ آگے ایک نسل کو چلانا ہے ٹھیک ہے ہوتھ ہو کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوجن باقی نہیں رہی ہوگی اور آپ لوگ بھی بس میرے لئے دعا کر دیا کریں کیونکہ آپ لوگ بلکل میری فیملی کا حصہ ہیں اچھا ابھی بھی جب ہم دونوں میاں بھی بیٹھتے ہیں ہم مناحل کی بہت سی باتیں یاد کرتے ہیں ابھی بھی مناحل کے جو کپڑے ان کے بابا دبائی سے لائے تھے وہ ابھی بھی میں نے سنبھال کے رکھے میں آئے یا ایک یادگار کے طور پر جب بھی میں دیکھتی ہوں وہ کپڑے تو مجھے بہت سارا ٹائم ایک یاد آجاتا ہے جس میں بہت سی خوشیاں بھی تھی بہت سی یادیں ہیں بہت سی تکلیفیں اس ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے بابا کے ساتھ اٹیش تھی بہت زیادہ اور کبھی میں تھوڑا سا غصے ہوتی تھی تو وہ فوراں سے موٹی بہت زیادہ تھی اسے پتہ چل جاتا تھا کہ ماما غصے ہو رہی ہیں تو وہ پھر بابا کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ میں نے اپنے بابا کے پاس چاننا ہے وہ مجھے کبھی بھی غصے نہیں ہوتے اور بہت زیادہ بارل ابھی بھی ہم اس کی باتیں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ہمیشہ سلامت رکھے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسک کی کمی دے دیں کسی بھی چیز کی کمی دے دیں زنگی میں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ماں باب کو نہ اولاد کا دکھ نہ دکھائیں ہوت سو کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوجن باقی نہیں رہی ہوگی ایک چھوٹا سا میسیج تھا ماں کے لیے کہ اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنے بچوں کی صحت کا خیار رکھیں سپیشلی کیونکہ یہ بہت انمول توفی ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترستے ہیں بہت میرے ایسے جاننے والے بھی ہیں آپ لوگ جب میری ویڈیو دیکھیں تو ان کے لیے بھی سپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سب کو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ دشمن تک کو بینہ اولاد کی نعمت سے نوازیں کیونکہ میں کہتی رسک کی کمی ہو جائے لیکن کبھی بھی کسی کی زندگی میں نہ کسی بھی ماں باپ جوڑے کی زندگی کے اندر کبھی بھی اولاد کی کمی نہ ہو ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اور مجھے بھی ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ آپ لوگ بلکل میری فیملی کی طرح ہے اسی لیے میں یہ ٹاپک آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ لوگ کے اتنے کمنٹس دیں کہ آپ ہی پلیز 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 ہمیں بتا دیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنا بہت خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ